تو ہیلو فرینڈ اس مووی میں جو ہمیں جنگل دکھایا جا رہا ہے یہ بہت ہی مسٹیریس ہے اور اس جنگل میں کوئی ایسی چیزیں چھپی ہیں جنہیں لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں پر یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے مووی کا سٹارٹ ایک ایسے آدمی کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے جو اس جنگل میں ایک چیز ڈھونڈنے آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم تھی اور یہ جس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے اس چیز کا نام کیئر آف دا مون کہا جاتے ہیں اور یہ پھر جنگل میں وہ چیز ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن تب ہی جنگل میں جان آ جاتی ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں زور زور سے ہلانے لگتا ہے اور انہیں اٹھا کر پھینکتا ہے جس سے ان کی ٹیم کی حالت کا بھی بری ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے کچھ جنگلی لوگ گزرتے ہیں جو کہ ان کی حالت دے کر ان کے پاس آتے ہیں اور پھر جو اس ٹیم کا ممبر ہوتا ہے وہ جنگلی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہیل کیا جائے اور ہمیں زندگی دی جائے اور قبیلے کے لوگ ان کو ہیل کرتے ہیں لیکن جو ٹیم کا ممبر ہوتا ہے وہ بہت برا انسان ہوتا ہے اور یہ ان کو شکریہ کہنے کے بجائے اپنی لالچ میں بھوسا ہوتا ہے اور اسے دی ارتی مون چیز دوننے کے پیچھے لگا ہوتا ہے جو ٹیم کا ممبر تھا اس کا نام تھا ایکول اور ایکول جانتا تھا کہ یہ لوگ یہی کے رہنے والے ہیں اور وہ اس چیز کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے اور ایکول ان سے کی مانگتا ہے جسے اسے جہاں پر جانا تھا اور وہ لوگ اسے کی نہیں دیتے اور وہ اسے دیتے بھی کیوں جب ایکول کی مرضی سے کام نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ ان سب قبیلے والوں کو مار دیتا ہے اور چاپی لے لیتا ہے لیکن اس طرح سے کرنے سے ایکول اور اس کے ساتھی کارز میں ٹوب جاتے ہیں یعنی کہ جنگل ان پر پھل سے حملہ کر دیتا ہے جو کہ قبیلے کے سردار نے دیا تھا کہ یہ لوگ ادھر ہی پھٹکتے رہیں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اور اگر یہ جنگل سے نکل کر ندیک تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو پتھر کے بن جائیں گے اسی طرح کئی سال بیچ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم لیلی کو دیکھتے ہیں اور ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کا بھائی ہوتا ہے اور اس کا منشی بھی ہوتا ہے اور لیلی سب کو کیر آف دی مون کے بارے میں بتاتا ہے تو یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا درخت جس کی تلاش میں کئی زیادہ سارے لوگ ہیں یہ درخت اتنا فائدے مند ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور بہت ہی اڈوانس میڈیسن بنائی جا سکتی ہے اسی لئے تو ہر کوئی اسی کے پیچھے ہے اور اس کی چاپی کو ڈھونڈ کر ہمیں اس جگہ پر پہنچنا تھا یہاں پر لیلی کے بھائی کی بات ختم ہوتی ہے ساتھ میں یہ میٹنگ بھی اور اب لیلی اوپر کی طرف جاتی ہے جہاں پر ایک پرینس بھی ہوتا ہے اور ان دونوں کی آپس میں کچھ بات ہوتی ہے کیونکہ لیلی بہت جلدی میں ہوتی ہے اور چپکے سے اوپر کی طرف جاتی ہے جہاں اسے بہت بڑا ٹرانک ملتا ہے جب وہ اسے کھولتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک بوکس ہوتا ہے اور اس بوکس میں ڈیئر آف مون کی چاپی ہوتی ہے پرینس اسے چاپی کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے روکتا ہے لیلی ونڈو سے باہی لٹکی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے یہ چاپی نہ دی میں تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں گا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پرینس کی طرف خالی بوکس پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ اس چاپی کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس چاپی کو تو حاصل کرنے کے لیے ہی یہاں آئے تھے اور دوسری طرف پرینس خالی بوکس دیکھ کر کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ جلد ہی لیلی اور اس کے بھائی کو پکڑنا چاہتا تھا اور اب ان کا پلین ینگل میں جا کر اس درخت تک پہنچنا تھا اور دوسری طرف ہم ایک گائیڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام فرینگ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو اس جنگل میں شپ میں بٹھا کر خوبصورت چیزیں دکھاتا تھا اور ان سے بہت سے پیسے لیا کرتا تھا لیکن ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آ کر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو فرینگ نے اس سے کچھ دن پہلے لیے تھے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی پیسے کیسے دوں تو وہ اسے پیسے نہیں دیتا تو وہ آدمی فرینگ کے شپ کا انجن اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس آدمی کے پاس ایک پیرٹ بھی ہوتا ہے فرینگ چپ کے سے اس جگہ پر جاتا ہے یہاں پر اس نے چاب بھی رکھی تھی جسے فرینگ نے چپ کر دیکھ لیا تھا اور اتنی دیر میں ہی وہاں پر لیلی پہنچ جاتی ہے جو کہ اس آدمی سے شپ کا پتا کرنے آئی تھی جس نے فرینگ کا انجن لیا تھا جو کہ وہاں پر کافی زیادہ مشہور تھا اب کیونکہ فرینگ بھی وہاں پر ہوتا ہے اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کی شپ میں میں تو جانے والی ہوں کیونکہ وہ اسی کا آفیس ہوتا ہے لیکن اسے کیا پتا تھا یہ فرینگ کوئی اور ہے اور یہاں ان دونوں میں بات چیت ہونے لگتی ہے کہ کتنے پیسوں میں فرینگ اسے جنگل میں لے کر جائے گا تب ہی وہاں پر وہ پیرٹ والا آدمی آ جاتا ہے یعنی جس کا وہ آفیس ہوتا ہے اب سچ جان کر لیلی کو بہت گسا آ جاتا ہے اور وہ فرینگ کے شپ کے جانے سے انکار کر دیتی ہے اور تب ہی فرینگ اس کے گلے میں اس درخت کی چابی دیکھ لیتا ہے اور اب تو وہ لیلی کو جانے والا تھا ہی نہیں اور اب وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ لیلی اس کے ساتھ ہی ٹریول کرے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اسے پیسے بہت ہی کم لوں گا لیکن لیلی نہیں مانتی اور پھر اچانک سے وہاں پر شیر آ جاتا ہے اور سب لوگ اسے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ فرینگ اسے بہادری سے وہاں سے باہر پھینک لیتا ہے لیلی یہ سب کوئی دیکھ کر بہت امپرینس ہوتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب میں ایسے ہی گائیڈ کے ساتھ جاؤں گی جو کہ پریف ہو کسی سے نہ ڈرتا ہو فرینج اپنا انجن لے چکا تھا اب اور نکل پڑتے ہیں اب جہاں چلا نہیں تھا کہ کچھ لوگ آ کر لیلی کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں پنجرے کو بھی وہ ڈھاک دیتے ہیں لیلی بہت چلاک ہوتی ہے اور وہ پنجرے کا تعلق پول دیتی ہے اور وہ ان کو کک مارتے ہوئے اور اپنے فیس کو بھی کور کرتے ہوئے ان کا سر کیج کے ساتھ مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے انفنیک وہ پرنس کے ہی بھیجے گئے لوگ تھے جو لیلی سے وہ کی لینا چاہتے تھے اب لیلی کسی اوپر پہنچ کر کسی اور چیز سے جانے لگتی ہے لیکن وہ گر جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر فرینک بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے زمین سے اٹھنے میں اس کی مدد کرتا ہے وہ اسے ساتھ چلنے میں کہتا ہوا پانی میں کود جاتا ہے لیکن لیلی خوشک راستے سے رسے کی مدد سے وہاں تک آتی ہے کیونکہ اسے تہرنا نہیں آتا تھا اور وہ پانی سے بھی ڈرتی تھی پرنس لیلی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک بھی آ چکا تھا پرنس فائرنگ شروع کر دیتا ہے لیلی پر لیکن فرینک اپنے جہاز کو موف کرتے ہوئے وہ اپنی شپ کو بچاتا ہے اور یہ لوگ اپنے سفر پر آگے نکلنے پڑتے ہیں لیکن رات ہوتے ہی وہ اپنی شپ کو ایک جگہ پر روک دیتے ہیں فرینگ اور لیلی اور اس کے بھائی کے لیے کچھ فشش کو پکڑتا ہے جس کو رات میں وہ کھاتے ہیں اب فرینک اور لیلی بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لیلی کا بھائی ڈرتے ہوئے اوپر کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے وہی جیک ورڈ ہے تو وہ کہتا ہے گبراؤ نہیں یہ میرا بیٹھ ہے یہ سن کر لیلی کو بہت غصہ آتا ہے کہ فرینک نے مجھے اپنی شپ میں بلانے کے لیے جان بوجھ کر شیر پی جا تھا دوسری طرف ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو کہ کیف کے اندر ایک رسی کی مدد سے جاتا ہے اور وہیں پر اسے ور اور ایک ٹیم دکھائی دیتی ہے جو کہ پتھر کے بان چکے تھے لیکن پرنس کے دماغ میں وہیں پر ایک پلین ہوتا ہے بہتی بورا پلین اور اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جنگل سے باہر نکلنے کے لیے ندی کے پار گئے ہوں گے اور ندی کے پار جاتے ہی وہ پتھر کے بن گئے اور وہ کہتا ہے کیوں نہ ان پر ندی کا پانی ڈالا جائے اور وہ سب پر کچھ پانی کے کترے ڈالتا ہے تب ہی ایک آدمی کی بوڈی سے دو سام باہر آتے ہیں جو کہ ایفیٹ کوائیڈ کی کمان میں ہی چلیں گے تو وہ پرنس کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے پریس اوف مون کی چاب بھی لا دی جو کہ یہاں آنے والی ایک لڑکی کے پاس ہوگی تو میں تمہیں بھی وہ ڈیئر اوف مون دوں گا کیونکہ تم لوگ خود تو پتھر کے بنے ہوئے ہو اور وہاں تک جا نہیں سکتے پرنس ان سب پر پانی کے کچھ کترے ڈال کر ان کو ازاد کر دیتا ہے وہ فرینگ جس کا شپ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہاں بہت بڑا طفان آتا ہے جس سے شپ کافی زیادہ ہلتی ہے جس سے وہ اندر کے لوگ بھی ہل جاتے ہیں اور سب کو اپنی جان کی فکر ہونے لگتی ہے اس سے پہلے کہ شپ فرینگ کے ساتھ نیچے گرتی وہاں پر فرینگ اچھے طریقے سے اپنی شپ کو مور کرتا ہے اور سب کی جان بچا لیتا ہے اور اسی دوران شپ کو کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور تب بھی فرینگ اسے وہاں پر روپ کر کچھ لکڑیاں کاٹتا ہے اور اپنی شپ کو رپیر کرنے لگتا ہے اور ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ فرینگ کے سیکرٹ روم میں جاتی ہے اور اسے وہاں پر ایک بک ملتی ہے جس میں ڈیئرز آف مون کے بارے میں کافی انفرمیشن ہوتی ہے جب وہ اسے پڑھنے لگتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ فرینگ اس درخت کو ڈھونڈ رہا ہے تب ہی اچانک سے وہاں پر فرینگ کا آ جاتا ہے تو لیلی کہتی ہے اچھا تم بھی ڈیئرز آف دی مون ڈھونڈ رہے ہو اور اسی لئے تم نے ہمیں یوز کیا ہے تاکہ ہم اسے ڈھونڈیں تو ساتھ میں تمہیں بھی مل جائے تو فرینگ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر وہ مجھے ملنا ہوتا تو کئی سال پہلے مل جاتا جب سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں لیلی کہتی ہے اب کی بار مل جائے گا کیونکہ میرے پاس اس کی چابی ہے انہیں شپ کے اوپر سے کسی چیز کی آواز آتی ہے تو وہ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جنگلی لوگ ہوتے ہیں جو انہیں پکڑ لیتے ہیں اور یہاں فرینگ ان کی زبان میں ان سے بات کرنے لگتا ہے اور وہ لیلی سے کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے قید رکھ سکتے ہیں کیونکہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں لیکن جنگلی لوگ فرینگ کی کوئی بات نہیں مانتے اور آگے سے کچھ بولنے لگتے ہیں تو فرینگ لیلی سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیرز آف مون کی چابی دے دو پھر یہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے دیں گے لیکن لیلی کہتی ہے کہ ہرگز میں یہ چابی نہیں دوں گی اور اسی کے ساتھ وہ ان جنگلی لوگوں پر اٹیک کرنے والی ہی ہوتی ہے اور وہ ایک نیزہ اٹھاتی ہے اور جنگلی لوگوں سے بولتی ہے اور تب ہی اسے پتا جال جاتا ہے کہ یہ تو فرینگ کے آدمی ہے اور یہ فرینگ کا پلین تھا اور یہ فیل ہو جاتا ہے صرف اور صرف اس چابی کو حاصل کرنے کے لیے فرینگ کے موں پر تھپڑ مارتی ہے لیلی تب وہاں کے لیڈر لیلی کو سارا نقشہ سمجھانے لگتے ہیں تمہیں کس طرح سے جانا ہوگا تو لیلی فرینگ سے کہتی ہے اب میں اکیلی ہی اس تک پہنچ جاؤں گی میں تم پر اب یقین نہیں کروں گی تم ایک اکیلی لڑکی اور تمہارے ساتھ تمہارا چھوٹا بائی بھی ہے تم لوگ میری مدد کے بغیر وہاں تک کیسے پہنچو گے لیلی کہتی ہے سب کچھ پونسیبل ہے لیکن یہاں کے لیلی وہاں سے نکلتی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ بہت عجیب لگ رہے ہوتے ہیں اور جو کہ اکیل تھا اس کے ساتھ تھی اور اس میں سے کافی سامپ اور کیڑے مگرے باہر آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں نیزے ہوتے ہیں اور فرینگ ان سے لڑنے لگتا ہے اور وہ لیلی کے گلے سے چابی چھوڑانا چاہتے تھے اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ لیلی کو مار کی دیتا فرینگ لیلی کو اٹھاتے ہوئے پیڑ سے لٹ کر دوسری طرف جاتا ہے اور ان سب کو مار مار کر نیچے گراتا ہے لیکن ایک آدمی لیلی سے وہ چابی چھینی لیتا ہے اور وہ دوسرے کو کیچ کرواتا ہے اور فرینگ پھر اس کے پاس جاتا ہے کیونکہ چابی اس کے پاس پہنچ گئی تھی وہ اس سے لڑنے لگتا ہے لیکن لیکن آگے سے ایکوال پی اور اس کے ساب بھی اس سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں ایک ٹائپ کا کراتے ہونے لگتا ہے آخر کار فرینگ ان سے چابی چھینی لیتا ہے لیکن تب بھی ایکوال فرینگ کے دل میں ایک تیر مارتا ہے جس سے فرینگ نیچے گر جاتا ہے اور وہ چابی لیلی کی طرف اچھالتا ہے لیلی اسے پکڑ لیتی ہے اور کافی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس چابی کی خاطر اور ہماری جان بچانے کی خاطر اور اپنی جان کی قربانی دے دی تب ہی وہاں پر قبیلے کے لیڈر لیلی کو کہتی ہے کہ اگر تم ندی کے اس پار چلی جاؤ گی تو ایکوال اور فرینگ کے لوگ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے کیونکہ وہاں سے وہ پتھر بن کر آئے ہیں یہ لوگ دوبارہ وہاں پر نہیں جائیں گے تو لیلی اپنے بھائی سے مل کر باقی لوگوں کو بڑ بائی کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے جہاں پر واقعی ایکوال اور اس کے لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پاتے صبح ہوتے لیلی جب اس جنگل میں چل رہی ہوتی ہے تو اسے اس کے فرینگ کی بوڈی ملتی ہے جسے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے لیکن نوٹس کرنے پر پتا چلتا ہے کہ فرینگ ابھی بھی زندہ ہے لیکن وہ انتیر نیزہ اس کے دل کے ابھی بھی آر پار ہی ہوتا ہے فرینگ لیلی سے کہتا ہے کہ ڈرو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر لیلی ایک چٹکا دیتے ہوئے فرینگ کے خنجر باہی نکال لیتی ہے جسے دیکھ کر لیلی کا چھوٹا پائی پیوش ہو جاتا ہے لیلی فرینگ کے ساتھ پلین کرتی ہے وہ اس درکھ تک پہنچیں گے مگر اسے قبیلے کے لیڈر نے یہ بتایا تھا کہ وہ لونڈر ایک کلپس سے پہلے گروہ کرتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی فیدہ نہیں اور انہیں جلد سے جلد وہاں پر پہنچنا تھا لیلی اپنے بھائی کو قبیلے والوں کے پاس ہی چھوڑ جاتی ہے اب فرینگ لیلی کو سب کچھ بتانے لگتا ہے میں بھی ایک ایکول کا ہی بندہ تھا اور اس کی ٹیم کا تھا اور ہم ڈیرز آف مون کو اسی لیے ٹھونڈ رہے تھے کیونکہ ایکول کی بیٹی بیمار تھی اور اسے ڈیرز آف مون چاہیے تھا لیکن جب قبیلے والوں نے اسے اس کی چابی نہیں دی تو تو ایکول نے ان سب کو مار دیا اور تب ہی ہمیں یہ سزا ملی تھی میں نے ہی انہیں اس ندی سے پار کیا ان سب کو جھاڑیوں میں فسا دیا جسے وہ سب لوگ پتھر کے بن گئے اور میں اپنی جان بچاتا ہوا آئے تک زندہ ہوں پرنس فلائی کو کچھ بتا دیتی ہے کہ لیلی اب کہاں جا رہی ہے تب پرنس پھر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی راستے میں اسے کچھ قبیلے والے ملتے ہیں اور ان کی شہر میں لیلی کا پھائی ہوتا ہے اور وہ اسے سیر پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر پرنس لیلی کے بھائی کو روک لیتا ہے اور اسے اپنے پاس قید کرتے ہوئے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کہاں پر ہے لیلی کا بھائی ڈرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیتا ہے اور اب پرنس اس کی طرف نکلتا ہے جبکہ فرنک اور لیلی اس جگہ پر پہنچی گئے تھے اور پھر فرنک پانی میں کوچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ دروازہ جس کو یہ چابی لگنی تھی وہ پانی کے نیچے ہی ہے اور وہ لیلی کو آخر سمجھاتا ہے ہمیں پانی کے نیچے جانا ہوگا لیکن لیلی ڈرت رہی ہوتی ہے فرنک اسے سمجھاتے ہوئے پانی کے نیچے لے جاتا ہے اور تب لیلی اس دروازے کو کھولنے لگتی ہے لیکن اس کا پوام ایک پتھر پر آتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے فرنک باہر ہی ہوتا ہے لیلی گبرا جاتی ہے اور وہ باہر نکل کر اور تب ہی وہاں پر کچھ مچھویاں آتی ہیں فرنک ان کے بیچ چلا جاتا ہے تاکہ وہ مچھویاں لیلی پر اٹیک نہ کریں اور اسی وجہ سے لیلی کو اکسیجن نہیں مل پاتا اور وہ بیوش ہو جاتی ہے لیکن وہ ہمت کر کے اس دروازے کو کھولی دیتی ہے جس سے سارا کا سارے پانی اس کے اندر جانے لگتا ہے جس کے بعد فرنک اور لیلی دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں اب جس سے پہلے کہ فرنک اور لیلی اس دروازے کے اندر جاتے یا اس درخت کو ڈھونڈ پاتے لیکن تب ہی وہاں پر پرنس سا جاتا ہے اور لیلی کا بھائی اس کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اس پر گن لگا کر لیلی کو بلیک مل کرتا ہے اگر تم نے مجھے چابی نہ دی تو میں تمہارے بھائی کو مار دوں گا لیلی کو چابی دینی ہی پڑتی ہے اور وہ سب لوگ مل کر اس دروازے کے اندر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کے سامنے درخت آتا ہے لیکن وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ درخت اندیرہ اور سوکا ہوا درخت ہے لیکن تب ہی ان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ اس درخت کو اسی چابی سے ہی بلو کیا جا سکتا ہے یہاں پر پرنس فرنک کو کہتا ہے تم تو چار سو سال سے اسی جنگل میں رہ رہے ہو تو تمہیں تو پتہ ہوگا اس درخت میں چابی کہاں سے لگے گی تو فرنک کہتا ہے کہ میں ایک ہی شرط پر لگاؤں گا میں اپنے اوپر سے یہ قرض ختم کرنا چاہتا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں جسے سن کر لیلی اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فرنک کو پسند کرنے لگی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مرے فرنک جا کر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ چابی کہاں پر لگانی ہے تو وہ لیلی سے مدد مانگتا ہے اور لیلی کہتی ہے اگر میں نے چابی لگائی تو مجھے بھی ایک بون چاہیے ہوگی تو فرنس کہتا ہے کہ نہیں پھول تو ایک ہی ملے گا تم لوگ سوچ لو کس نے وہ پھول رکھنا ہے فرنک لیلی سے کہتا ہے کہ تم چابی لگا لو اور پھول بھی رکھ لینا لیکن مجھے مار دینا کیونکہ میں اس زندگی سے ازاد ہونا چاہتا ہوں تو لیلی مان جاتی ہے وہ بھی چابی لگانے کی ٹرائی کرتی ہے لیکن وہ کہیں پر فکس ہی نہیں ہوتی اور تب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ بلے کے لیڈر نے ان سے کہا تھا کہ اس میں سامپ کا تل ہے تو وہ اس پتھر کو چابی کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک ریڈ کلر کا جام میں نکلتا ہے جو کہ ایک تل تھا اسے وہ دل کے بنے ہوئے ایک جگہ پر لگا دیتے ہیں اور وہ کام کرنے لگتا ہے اور دراغ پر پنک کلر کے پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر پرنس کے موں میں پانی آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سارے کے سارے پھول توڑتا فرنک اس پرنس کے لوگوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو فرنک ایک وال نے سار کو ایک آدمی کے سر سے مارتا ہے اور اس چیز کا فیدہ اٹھاتے ہوئے لیلی اس دراغ کے اوپر چڑ جاتی ہے بوری بات یہ تھی کہ چاند گرین ہونے میں صرف ایک منٹ باقی تھا لیکن یہ ایک منٹ وہاں لیلی کو چڑنے میں لگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پھول کو توڑنے والی ہوتی ہے پھول مجھانے لگتا ہے اور راک بن کر غائب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی لیلی اس پھول کا ایک حصہ توڑ ہی لیتی ہے جو کہ ایک چھوٹا سا پھول ہوتا ہے نیچے سے پرنس چلانے لگتا ہے کہ یہ پھول مجھے دو لیکن لیلی وہ پھول نیچے پھینک دیتی ہے جسے فرنک کیچ کر لیتا ہے جس پر پرنس کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب لیلی کو جان سے ہی مار ڈالیں گے کیونکہ آخری موقع تو ان سے ہاتھ سے نکل چکا تھا فرنک انہیں پھول دکھاتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور فرنک اپنی شپ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس لیلی کے پھائی کو وہ وہیں پر اتار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پرنس اس کے پیچھے آتا پرنس کی اوپر ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اب ایک وال پھول غصے میں اس جہاز کے پیچھے ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی کو ایک کپڑے میں وہی لپٹا ہوا پھول ملتا ہے جو کہ فرنک جانے سے پہلے لیلی کے بھائی کو دے گیا تھا جس پر لیلی بہت ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ہماری جان بچانے کے لیے اور ہمیں یہ پھول دینے کے لیے اپنے پیچھے ظالم لوگ لگوا لیے مدر فرنک کی شپ اسی دوسری درہ جگہ پر ٹکراتی ہے تو وہاں پر سب درکتوں میں جان آ جاتی ہے اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پہلے ہی ایکول کے لوگ پتھر بان چکے تھے اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے لوگ درختوں کی پکڑ میں آ کر پتھر بن جاتے ہیں اور جب لیلی وہاں پر آ کر دیکھتی ہے تو بہت قداس ہو جاتی ہے اور اپنے ہاتھ فرنک کے فیس پر لگاتی ہے لیکن اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو اس کے پاس اس کا جو فیورٹ پھول ہوتا ہے جس کے لیے اس نے اتنی مشکل کی ہوتی ہے وہ فرنک کے موں میں رکھتی ہے لیکن وہ پھول بھی قائب ہو جاتا ہے اور فرنک دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو پاتا اور پھر وہ کافی دکھی ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے اور فرنک کا دوست شیر جو تھا کافی اداس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بول نہیں رہا ہوتا لیکن جیسے لیلی اور اس کا بھائی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں انہیں جیکر کی آواز آتی ہے تو لیلی کے دل میں ایک جیب سی چیز آتی ہے اور وہ سوچتی ہے شاید فرنک ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ اوپر جا کر دیکھتی ہے تو فرنک واقعی ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کا یہ مطلب تھا کہ اب وہ ازاد ہو چکا تھا اور وہ اس کو گلے سے لگاتی ہے اور اس کا بھائی بھی کافی خوش ہوتا ہے اور یہ پھر سب خوشی سے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اور تب ہی وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس درخت پر ایک اور بھی پھول باقی ہے جسے توڑ کر لیلی اپنی کنٹری میں لے آتی ہے اور اس کا بھائی پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں اور مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی فرنک کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا رہی ہوتی ہے اسے گاڑی چلانا سکھا رہی ہوتی ہے اور وہ لندن کے رولز پر مزے کرتے ہوئے بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ فلم یا ہی پر انڈ ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی چوری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں